موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گرامی میں آپ کا مزبان فاروق عمری پھر سے آپ کی خدمت میں حضیر ہو گیا ہوں آپ کا محبوب اور پسندیدہ عنوان لے کر آتنکوات کا ویرود جسے آپ بہت دلچسپی کے ساتھ سمات کر رہے ہیں اور میری آپ سے گزارش بھی یہی ہے اسی طرح سنتے رہیے جڑے رہیے کیونکہ ہمیں یقیناً بہت بھرپور فائدہ حاصل ہو رہا ہے لہذا میں آپ تمام کا اس محفل میں اس مجلس میں پرتپاک استقبال کرتا ہوں اسی طرح ہمارے معزز مہمان فضلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ جو ہمارے ساتھ اس نشست نے تشریف فرمائے ان کا بھی پرزور استقبال کرتا ہوں شیخ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ازاکم اللہ خیر ناظرین پچھلی نشست میں شیخ محترم نے کئی پہلوں پر روشنی ڈالی کہ مسلمان دہشتگرد ہو سکتا ہے یا نہیں تو جواب ملاد مسلمان دہشتگرد نہیں ہو سکتا تو اب چلیے ہم شیخ سے اگلا سوال یہ کرتے ہیں کہ شیخ محترم یہ بتائیں آپ جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگویں واضح کیا کہ ہر مسلمان دہشتگرد ہے یہ بات صحیح نہیں ہے لیکن وہی پر ایک سوال یہ نکل رہا ہے کہ دہشتگردانہ کردار جو لوگ ادا کر رہے ہیں اس میں مسلمان بھی تو پائے جاتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں آپ کے یہ سوال جو ہے بڑا اہم ہے ٹھیک ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ ہر مسلمان دہشتگرد نہیں ہوتا اور ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ ہر دہشتگرد مسلمان نہیں ہے مسلمانوں کے علاوہ بھی دہشتگرد ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ نے ابھی سوال مجھ سے کیا کہ کچھ مسلمان دہشتگردانہ کاروائیوں میں ملوظ ہیں یا آپ لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں ہم میں سے دیکھیں میں یہاں بات بتانا چاہوں گا میں ملکی پیمانے پہ پہلے آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا دیکھیں جن لوگوں پہ الزام لگا ہے جن لوگوں پہ الزام ہو حادیثات ہوئے ہیں سب سے پہلی بات دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئیں ان کارروائیوں کے دہشت گردانہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں کوئی آدمی کسی پارک میں بلاسٹ کر دیتا ہے کوئی کسی چلتی ہوئی ٹرین میں بلاسٹ کر دیتا ہے کوئی کسی جگہ کسی بیکری میں جا کے بلاسٹ کر دیتا ہے کوئی آدمی کسی بھی عوامی مقام پر تباہی لاتا ہے یہ کاروائیاں دہشت گردانہ ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں یہ پہلے تیہ ہونا چاہیے اس لیے کہ دو رخہ پنک نہیں ہونا چاہیے مسئلہ واضح ہے یہ تیہ ہے کہ دہشت گردانہ کاروائی ہے اب ان دہشت گردانہ کاروائیوں میں مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا اور میرا تجزیہ یہ ہے تقریباً پنچانوے فیصد واقعات میں مسلم نوجوانوں ہی کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار نہ بھی کیا گیا ہو تو الزام ضرور مسلم نوجوانوں پر لگایا گیا ہے تو آپ نے جو سوال کیا کہ کیا مسلمانوں میں دہشت گرد ہیں ان ساری باتوں کو تسلیم کرنے میں کیا مسلمانوں میں دہشت گرد ہیں میں پہلی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ جن نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا جن پر الزام لگا ہے ان کے تعلق سے ہمارا موقف بہت صاف ہے ہمارا سٹینڈ بہت صاف ہے سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ الزام لگنے میں اور جرم کے ثابت ہونے میں بڑا فرق ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ ایک آدمی جرم کیا ہے لیکن ثابت کر کے دکھاؤ تو ہم مانیں گے والی بات نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ الزام لگنے میں اور جرم کے ثابت ہونے میں فرق ہے یعنی میں آپ پر الزام لگا سکتا ہوں کہ آپ چور ہیں لیکن زندگی میں آپ نے چوری نہیں کی ہوگی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کر کے بتاؤ یہ ہمارا پوائنٹ نہیں ہے ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ جن کو تم نے الزام دیا ہے کیوں واقعی معنوں میں مجرم ہیں اگر آپ دیکھیں گے اس حوالے سے تو ہندوستان کے اندر میں بات کروں جتنی زیادہ گرفتاریاں عمل میں آئیں جتنی زیادہ جرم تھوپے گئے ہیں عدالتیں آج ان کو بری کر رہی ہیں جی جی بالکل عدالتیں ان کو بری کر رہی ہیں ان پر الزامات ثابت نہیں کر پائے ان کا کوئی کردار نظر نہیں آیا تو جب عدالتیں ان کو بری قرار دے رہی ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ باہر نکالیں ایسے لوگوں کو اس شمار سے باہر نکالیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ ہاں مسلمانوں میں بھی دہشت گرد ہیں تو ہم سب سے پہلے کہنا چاہتے ہیں ان کو باہر نکالیں میں اس کے لئے آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہے ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ دیکھیں ایک چیز ہے وہ معاملات کتنے ہیں جن میں الزام مسلمانوں پہ لگا اور وہ معاملات کتنے ہیں جن میں جرم مسلمانوں پر ثابت ہوا ان دونوں کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو بڑی حیرت ہوگی کہ گنے چنے شاید اکہ دکہ واقعات کہیں ہوں گے جہاں جزوی طور پر کسی معاملے میں ذمہ دار ٹہرایا گیا اور ان کو سزائیں ہوئی ہیں ورنہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہیں دہشت گرد کا لیبل لگا کر اندر ڈھکیلا گیا اور وہ لوگ عدلیہ کے ذریعے اپنے انصاف لے کر باہر آ گئے ہیں تو میں سب سے پہلی بات آپ کی سوال کے جواب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مسلمانوں میں دہشت گرد ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ جن پہ الزام لگا وہ دہشت گرد نہیں جن پہ جرم ثابت ہوا وہ لوگ دہشت گرد ہیں جن پہ جرم ثابت ہوا وہ لوگ دہشت گرد ہیں اور ہم ان کے سلسلے میں بڑا واضح موقف رکھتے ہیں دیکھیں ہمارا مسئلہ بہت صاف ہیں ہماری اپنی جتنی مسلم تنظیمیں ہیں جنہوں نے ملک کے اندر مسلم قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے اس موضوع پہ بات کی ہے سب کے سب نے دہشت گردی کو کنڈم کیا ہے اور دوسرے کے سب نے واضح موقفی اختیار کیا ہے کہ اگر ہم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے کسی نے بھی کوئی جرم کیا ہے تو ہم اس کے جرم کا دفاع کبھی نہیں کریں گے ہم مجرم کا دفاع کبھی نہیں کریں گے ہم یہ کہیں گے کہ قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے اور اگر واقعی وہ آدمی مجرم ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے گرچہ مسلمان ہی کو نہ ہو گرچہ مسلمان ہم مسلمان ہی کی بات کر رہے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم جرم کو چاہتے لوگ دنیا جرم کو جرم کی حیثیت سے دیکھے وہ مسلمان کا جرم وہ غیر مسلم کے جرم کی نظر سے نہ دیکھے جرم کو جرم کی نظر سے دیکھے وہ یہ نہ ہو کہ مسلمان کا جرم ہے وہ غیر مسلم کا جرم ہے یہ نہیں ہو سکتا انصاف کا تقادہ یہی ہے کہ اگر مسلمان کا جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اسے حکومت سزا دینا چاہے دیں ہم صرف مسلمان کی نہیں کہیں گے ہم کہیں گے سب کی ہم سب کی کہیں گے یہ بات یہ بھی رہی ہے ایسا بھی نہ ہو کہ کل کوئی آدمی کہے کہ آپ نے مسلمانوں کے لیے کہا غیر مسلموں کے لیے نہیں ہمارے پاس جرم کے معاملے میں اس مسلمان اور غیر مسلم کی تفریق نہیں ہے جس نے جرم کیا جرم کو جرم کے حیثیت سے دیکھ کر سزا دی جائے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جو ہمارے اس اسٹینڈ کو واضح کرتی ہے کہ ہم اس دہشتگردی کے الزام کے تعلق سے کیا موقف رکھتے ہیں عرب کے زمانے میں ایک جملہ بڑا مشہور تھا وہ کہا کرتے تھے تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم مظلوم ہو تب بھی تم اپنے بھائی کے طرف دار تمہارا بھائی ظالم ہو تب بھی تم اپنے بھائی ہی کے طرف دار مظلوم کا ساتھ مد دو لیکن بھائی کا ساتھ دو اس لیے کہ وہ بھائی ہے تمہارا یہ زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے اسلام سے پہلے عرب میں یہ جملہ بڑا مشہور تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما وہی جملہ اللہ کے نبی نے بھی دوہر آیا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو کہ مظلوم ہو صحابہ کو تعجب ہوا کہ اسلام تو ظلم کا ساتھ دینی کی بات نہیں کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بھائی ہی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو کہ مظلوم ہو تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی سوال پوچھا اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی بھائی اگر مظلوم ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے لیکن جب وہ ظالم ہوگا تو میں کیسے اس کا ساتھ دے سکتا ہوں اس لیے کہ صحابہ کی تربیت اللہ کے نبی کر چکے ظلم کا ساتھ مد دو غلط آدمی کا ساتھ مد دو غلطی کا ساتھ مد دو اللہ کے نبی کریں ظالم کا بھی ساتھ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تم اپنے اس بھائی کو ظلم سے روکو یہی تمہارے اپنے بھائی کی مدد ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم سماج کے تئیم بھی بڑے ذمہ دار شہری ہیں اور جو اس قسم کی حرکت کا شکار ہوتا ہے اس کے تئیم بھی بڑے ذمہ دار شہری ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اگر جرم کیا ہے تو اس کی جرم کی سزا ملنا یہ معاشرے کے مفاد میں بھی ہے اور خود اس کے اپنے مفاد میں بھی ہے ہم اس معاملے میں کبھی دو رخاپن نہیں دکھاتے ہمارا جو اصل مددہ ہے وہ مددہ یہ ہے کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے نام سے جوڑی جا رہی ہیں مسلمانوں کے نام پر تھوپی جا رہی ہیں لیکن مسلمانوں کی نہیں ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں مسلمانوں میں سے ایک بھی مجرم نہیں ہم نے یہ نہیں کہا ہم نے موقف سامنے رکھا ہم چاہتے ہیں کہ جرم کو جرم کی نظر سے دیکھو اور اگر جرم ثابت ہوتا ہے میرے اپنے گھر کے کسی آدمی پر آپ کے کسی آدمی پر جرم واقعی ثابت ہوتا ہے اسے اس کے جرم کے سزا ملنی چاہیے ہمارے یہ دو رخاپن نہیں ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ ایسے مجرم کے ہاتھ پکڑنا یہ اس مجرم کی مدد ہے اس سے بڑھ کر وہ معاشرے کی مدد ہے تو آپ نے جو سوال کیا کہ کیا مسلمان ہیں کیا مسلمان واقعی معنیوں میں مسلمانوں میں کچھ اس قسم کے دہشتگرد ہیں یا دہشتگردنا کاروائیوں سے تعلقات ہیں تو ہم یہ کہیں گے ملکی پیمانے پر جتنی ہمارے سامنے تحقیق ہیں کہ ہو سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں لیکن کب ہو سکتے ہیں جب جرم ثابت ہو آپ جرم ثابت ہو اور اگر ایسا ہوتا ہے مان لیجئے کہ کسی کا جرم ثابت ہوا ماضی میں یا حال یا مستقبل میں جرم ثابت ہوا کسی مسلمان پر کہ واقعی وہ دہشتگردنا کاروائیوں میں ملوث ہے اور اگر آپ بین الاقوامی تناظر میں اگر آپ دیکھیں مسلم ممالک کے اندر کرنے والے بہت سارے ایسے واقعیات ہیں جس میں واقعی معنوں میں کچھ مسلم نوجوان شریک رہے ہیں عرب دنیا کے اندر یہاں رکھ کر کے پوچھنے چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اسلامی تعلیمت اتنی عالی ہیں کہ اسلام یہ پسند نہیں کرتا ہے اور مسلمان اسلام کو فالو کرنے والا ہے تب بھی اسلام کو فالو کرنے والا مسلمان اس طرح کی حرکت کرے کچھ بات سمجھ میں نہیں آتا ہے بہت سادہ سی بات ہے یہ بات بہت سادہ سی ہے معاملہ ایسا ہے کہ یہ بات پنپ رہی ہے ہر جگہ کے جیسے کہ ابھی آپ نے ماشاءاللہ پورے اپیسوڈ میں اسلام کے تعلیمت سے بڑی عمدہ باتیں کی ہیں اب اسی اسلام کو فالو کرنے والا مسلمان ہے چلو ہر مسلمان دہشتگرد نہیں لیکن کچھ مسلمان جو انوال ہو رہے ہیں جی اچھی تعلیمات کا ماننے والا فالو کرنے والا وہ اس طرح کا عمل کرے تو بات کچھ سمجھ رہے نہیں آتا دیکھیں میں آپ کو بہت مسئلہ بہت ساف کر دیتا ہوں ہم یہ بات بہت سادہ الفاظ میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مسلمان دہشتگردانہ کاروائیوں میں شریک ہو حتیٰ کہ ہمارا ماننا ہے کہ مورال سپورٹ دے مورال سپورٹ یعنی اخلاقی تائید بھی اگر اس کی دیتا ہے دہشتگردانہ یا دہشتگردوں سے دلی ہمدردی اگر رکھتا ہے ہمدردی اس معنی میں کہ ان کی تائید یعنی کہ ان کی اصلاح کا جذبہ دل میں رکھے ان کی تائید کا جذبہ بھی اگر رکھتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ عمل مسلمانوں والا نہیں ہے وہ اپنے اس عمل کے اندر مسلمان نہیں ہیں وہ اپنے اس حرکت کے اندر وہ مسلمان نہیں ہیں سبب اصل میں کیا ہے دیکھئے کہ میں اگر آپ کو یاد ہوگا اگر آپ کو خیال ہو تو میں نے جب بہت پہلے جب ہم نے یہ بات شروع کی تھی دہشتگردی کے موضوع پہ تو ہم نے اس نکتے پہ بات کی تھی کہ دہشتگرد بننے کے اسباب کیا ہیں جی جی اگر آپ کو وہ اپیسوڈ سے یاد ہیں جب ہم نے اس نکتے پہ بات کی تھی کہ کوئی آدمی دہشتگرد کیوں بنتا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اسباب کئی ہیں اگر اس پر ہم بات کریں تو میں آپ کے سامنے دو چار سبب رکھتا ہوں دیکھئے سب سے بڑا سبب ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ وہ رد عمل کی نفسیات سے متاثر نوجوان آپ اس کو لکھیں اور آپ تجزیہ کر کے دیکھیں اور اگر ایسا کوئی نوجوان کبھی ہے جس کو واقعی مانو میں اسی کسی کاروائی میں گرفتر کیا یہاں پر اس رد عمل کی بات ہو رہی ہے شریعت اسلامیہ کی ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اگر آپ پر کوئی ظلم ہو رہا ہے کوئی پریشان کر رہا ہے تو اسلام میں ایک باپ صبر کا بھی ہے صبر و تحمل سے کام لے لیں اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کی مدد کرے گا بجائے اس کے کرد عمل میں آ کر کے کچھ الٹا سیدھا قدم اٹھائیں اسلام کی تعلیمات میں سے ہیں دیکھیں میں بہت سادی بات آپ کو بتاتا ہوں میں یہاں ایک بات کو بہت سادے الفاظ میں واضح کرنا چاہتا ہوں دیکھیں اسلام کے اندر اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا نقصان پہنچاتا ہے تو اسلامی شریعت صرف صبر کی تعلیم نہیں دیتی آپ سمجھیں یہ بات آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے اور دنیا کو بھی سمجھنی چاہیے میں اپنے ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اس حقیقت کو سمجھیں کہ بساوقات جو ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دفاعی موقف میں آ کر اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کے صحیح موقف کی ترجمانی ہم نہیں کر پاتے دیکھیں میں پہلو آپ کے سامنے لاتا ہوں دیکھیں دو چیزیں ہیں اسلامی شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہتا ہے اگر کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے تو آپ ویسا ہی اس کا نقصان کیجئے جیسے اس نے آپ کا نقصان کیا ہے لیکن اگر آپ صبر کرتے ہیں تو یہ صبر کرنا زیادہ بہتر ہے تو دو باتیں اسلامی شریعت ان کو اپنا حق اپنی مظلومیت کا حق لینے کا اجازت دیتی ہے مجھے تھوڑا سا وقت دیں تھوڑی سے موقع دیں اس لیے کہ اس کو نزاکت کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے ورنہ یہ بات یہ ہوگی کہ اس جملے کا مطلب یہ ہوا میں نے جب چھیڑ دیا ہے تو آپ کو وقت ہے ہاں جی ہاں اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اس انداز میں اس مسئلے کو لے کہ دہشتگردی کی تائید کی جا رہی ہے نہیں دیکھی مسئلے کو سمجھئے ہم ایک نظریات کی حصول ہمارے ناظرین جو ہیں وہ سمجھ سکے کھول کر وہاں سامنے آ جائے موقع دے میں آپ کے سامنے بات رکھوں دیکھی میں نے کہا کہ اس آیت میں اسلامی شریعت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف دے رہا کوئی نقصان پہنچا رہا ہے اگر تم اس کا بدلہ لینا چاہو تو جتنی اس نے تکلیف پہنچائی جیسے تکلیف پہنچائی ویسے ہی تم لے سکتے ہو لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنا تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے تو آپ نے جو سوال کیا اس کی جواب میں میں یہ کہوں گا کہ اسلامی شریعت نے یقیناً صبر کرنے کی تعلیم دی ہے اور مسلمانوں کو صبر کرنا چاہیے اور میں آپ کو بول رہا ہوں کہ مسلمان صبر کر رہے ہیں شاہ اس لیے کہ مجھے آپ تھوڑا سا موقع کر دیں میں آپ کو آئندہ یہ بات بتاؤں گا کہ اس وقت قومی پیمانے پر مسلمانوں کو جیسے صبر آزمہ حالات کا سامنا ہے اس وقت دنیا میں کسی قوم کے سامنے ایسے حالات نہیں مسلمانوں کو جس قسم کی تکلیفوں سے اس وقت گزرنا پڑ رہا ہے اس کے بعد مسلم قوم جس قدر صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے اس وقت دنیا کی کوئی قوم اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی میں آپ کو بتاؤں گا بس یہ ہو رہا ہے کہ کچھ افراد اپنے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا دیکھ کر صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ بیٹھ رہے ہیں اور رد عمل میں آ جاتا ہے اور رد عمل میں آ رہے ہیں میں وہ ہی وعد کر رہا ہوں تو میں بات کو سمیٹتا ہوں پہلے آپ اس کی اتنی وزاعت کر دیں ہاں میں اس کو واضح کر دوں پہلے دیکھیں میں نے کہا کہ اسلامی شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر تم بدلہ لے رہے ہو تو ویسا ہی بدلہ لو لیکن اگر صبر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے تو اسلامی شریعت ہمیں دو موقف دیتی ہے ایک یہ ہے کہ آپ اپنے ظلم کا بدلہ لیں آپ پر جو ظلم ہوا اس کا بدلہ لیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ صبر کریں اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ صبر کرنا آپ کے لئے بہتر ہے بہتر نتیجے یہ لائے گا لیکن اسلامی شریعت اگر اجازت دیتی ہے تو آپ کو اجازت اس شرط کے ساتھ دیتی ہے کہ آپ انصاف کے تقاضوں کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں گے اس پس منظر میں میں اب اس کے بعد آپ کو اس نکتے کے طرف آتا ہوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے یہ پوچھا مجھ سے کہ مسلم نوجوانوں میں سے اگر کچھ نوجوان ایسی کسی حرکت کا شکار ہو رہے ہیں تو وہ رد عمل کی نفسیات سے متاثر ہو کر کر رہے ہیں تو کیا ہمارا یہ کہنا کہ رد عمل کی نفسیات سے وہ متاثر ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جائز ہیں نہیں یہ الگ موقف ہے دیکھئے ہر بات کو اس کی جگہ اگر رکھ کر دیکھا جائے تو بات بہت صاف ہوتی ہے آپ یقین مانیئے کامی شریعت ایک ایسی شریعت ہے جو پوری انسانیت کی بھلائی کی بات کرتی ہے وہ غلط کر رہا ہے رد عمل کے نتیجے میں ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رد عمل جو اسے تکلیف پہنچی وہ تکلیف بجا ہے لیکن اس تکلیف کے لیے اپنے رد عمل کے اظہار کا جو راستہ اس نے چنا وہ غلط راستہ ہے میں سیدھی بات آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھئے اس وقت جہاں بھی اس قسم کی کوئی کارروائی ہوتی ہے فرض کیجئے کسی نے جو ہے مسلمان کے بارے میں ایک غلط کمنٹ کیا جی فرض کیجئے ایک نوجوان غصے میں آتا ہے غصے میں جا کے کسی بس اس ٹینڈ پہ بلاسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اس سے ہوتا کیا ہے جس نے کمنٹ کیا وہ کسی جو ہے ایسی کمرے میں بیٹھا ہوگا آج بھی اس وقت یا اپنے بیوی بچوں میں یا اپنے دوست احباب میں مست کہیں بیٹھا ہوگا مارا گیا کون بیچارہ معصوم غیر متعلق شخص بلکہ ہو سکتا ہے آپ یہ بات دیکھیں ہو سکتا ہے جو مارا جانے والا شخص ہے آپ کی طرح وہ آدمی بھی اس انسان کی حرکت کو ناپسند کر رہا ہوگا ہو سکتا ہے وہ آپ کے مذہب کا نہیں ہوگا آپ کے دین کا نہیں ہوگا لیکن وہ بھی مسلمانوں کے تین مسلمانوں سے متعلق ان لوگوں کے کمنٹس کو ان لوگوں کے سٹینڈ کو ان لوگوں کی باتوں کو وہ بھی ناپسند کر رہا ہوگا لیکن آپ کی اس کاروائی سے وہ آدمی مارا جاتا ہے تو آپ بتائیں آپ نے کیا کیا احسان کا بدلہ آپ نے جو ہے کیسے غلط طریقے سے دیا اور اس کا ایک اور نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اور اس جیسے جو لوگ ابتدا میں آپ کے ہمدرد ہوتے ہیں آپ کے غلط رد عمل کے نتیجے میں آپ کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں اور ان کو بساوقات شاید یہ بھی لگنے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے پہلے کمنٹ کیا تھا وہ صحیح کمنٹ تھا تو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات آپ نے کہی کہ صبر کرنے کے تعلیم ہیں اسلامی شریعت صبر کی بھی تعلیم دیتی ہے بلکہ صبر کو بہتر قرار دیتی ہے لیکن ساتھ میں بدلہ لینے کی بھی اجازت دیتی ہے لیکن اس کے اپنے اصول اور ذوابط کے ساتھ آج اگر ہمارے پاس اختیار ہے کوئی آدمی مسلمانوں کے تحت ایسا کوئی کمنٹ کرتا ہے یہاں کمس کم جو اختیار ہمیں حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے آدمی کو عدالت میں گھسیٹیں آج توہین کسی کے جذبات کو مذہبی جذبات کو مجرور کرنا ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا جرم ہے تو ایسے کچھ اقدامات ہم کر سکتے ہیں جس سے ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا مل سکے لیکن رد عمل کی نفسیات میں متاثر ہو کر اس رخ پہ چلے جانا یہ کوئی اچھی شکل نہیں ہے آپ نے مجھ سے جو سوال کیا تھا ہم مثل میں آپ کے درمیان میں مداخلہ جو آپ نے کیا جو آپ نے سوال پوچھا تو اس میں ہم چلے گئے آپ نے سوال جو کیا تھا وہیں کا وہیں ابھی بھی باقی ہے کہ مسلمان اگر کچھ اس قسم کی کسی کاروائی میں مبتلا ہو رہے ہیں تو اس کے اسباب کیا ہیں میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں میں جواب نہیں چاہتا میرے اپنے جو ناظرین ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ ان سوالات کو لے جائیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پیغام دنیا کے ہر اس انسان تک پہنچے جو مسلمان نہیں ہیں اس تک یہ سوالات پہنچے اور پھر اس کے بعد ہم چاہتے ہیں سنجیدگی سے کوئی ہمیں اس کا جواب دے دیکھیں ہمیں یہ بتائیے کہ آج اسلام کو جتنا نشانہ بنایا جا رہا ہے کسی اور مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بین الاقوامی سطح پر ملکی پیمانے پر آپ بتائیے اسلام کو جتنا زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے کسی اور کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر ان کی توہین کے اتنے معاملات کیے جا رہے ہیں فلمیں بنا کر ان کی توہین کے جتنے معاملات کیے جا رہے ہیں کسی اور مذہب کی مذہبی شخصیت یا کسی اور قوم کی بڑی شخصیت کے ساتھ اس قسم کے توہین کے معاملات ہو رہے ہیں مسلمانوں کی محترم کتاب پوری انسانیت کی کتاب ہے لیکن مسلمانوں کے نام سے اسے جوڑا گیا ہے قرآن مجید قرآن مجید کے توہین کے جو واقعات ہو رہے ہیں کیا ایسا معاملہ کسی اور کے مذہبی کتاب کے ساتھ ہو رہا ہے آپ یہ بتائیے اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان قوم کا خون جس طریقے سے بہایا جا رہا ہے آپ افغانستان کی بات کریں آپ عراق کی بات کریں دیکھیں میں بات واضح کرنا چاہوں گا لوگ یہ کہیں گے کہ وہ تو جوابی کاروائی میں امریکہ مار رہا ہے فلاں مار رہا ہے نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں اگر جنہوں نے کاروائی کی آپ ان کے خلاف لڑ رہے ہیں تو بات الگ ہے ہم بات کر رہے ہیں عوام کی عراق میں جو لوگ لڑ رہے تھے ان کے خلاف تمہاری کاروائی ہوتی تو یہ ایک جنگ تھی لیکن ان لڑنے والے لوگوں کے خلاف کاروائی کے نام پر جو بمباری ہوئی جتنے بچے یتیب ہوئے جتنی عورتیں بیوہ ہوئے اتنا زیادہ آپ بتائیں قومی پیمانے پر کسی مسلمان قوم کے ساتھ جس قسم کا سلوک جس قدر ان کا خون بہایا جارہا کسی اور کا ہے مسلمانوں کی کاروبار مسلمانوں کے اپنی جائدادیں جس طریقے سے تباہ ہو رہے ہیں کسی اور کے ساتھ ہو رہے ہیں بحیثیت مسلم قوم میں ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں حقیقت تو یہ ہے کہ دہشتگردی کی دہشت کا سب سے زیادہ شکار مسلمان ہیں اس دہشتگردی کی دہشت کا سب سے زیادہ شکار مسلمان ہیں مسلمان ہوئے ہیں آج بھی یہی صورتحال ہے اس پس پندر میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ سبر اس وقت مسلمان بہت زیادہ کر رہے ہیں میں یہی بات بتانا چاہوں دیکھیں اتنے ایسے کہیے کہ لوگ جو ہے جذبات میں لانے لوگوں کو برنگ اختہ کرنے لوگوں کو اکسانے کے لیے جیسے حالات آج مسلم قوم کے خلاف ہیں کوئی اور قوم نہیں سامنا کر رہی ان سارے حالات کے باوجود آج بحیثیت قوم یہ قوم کے حصے سے مسلمان جس قسم کے سبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں یقین مانے پوری انسانیت کو اس پر مسلمانوں کا شکر گزار ہونا چاہیے یہ معمولی بات نہیں ناظرین بہت قیمتی باتیں ہیں اسے ضائع نہ کر رہے ہیں آپ شیخ محترم کی جو بات ہو رہی ہے بہت اہم ہے اور یقینا جو اسلامی تعلیمات ہیں کہ مسیبتیں آئے تکلیفیں آئے پریشانی آئے تو سبر کا دامن تھامے رہنا چاہیے جیسے کہ میں نے شیخ کے سامنے اعتراض رکھا تھا اور شیخ نے جیسے کہ اس کو پلٹ کر جواب دیا کہ اس وقت پورے ہندوستان میں جس طرح کا ماحول ہے اس میں مسلمان سبری کر رہے ہیں اور بہت زیادہ سبر کر رہے ہیں تو ناظرین میں شیخ محترم سے معذرت بھی چھا رہا ہوں وقت ہمارے پاس جو محدود تھا وہ مکمل ہو رہا ہے باتیں بہت اچھی چل رہی ہیں لیکن ناظرین ہم یہ چاہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ جس طرح سے باتوں کو سن رہے ہیں یہ باتیں تھوڑی ادھوری ہو جا رہی ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ اپیسوٹ دیکھنے کے بعد اگلے اپیسوٹ میں آپ شریک نہ رہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ترتیب وار باتوں کو سمات کریں تو آپ انتظار کریں انشاءاللہ بہت جلد اگلی نشید میں ہم آپ سے بلاقات کریں گے اور شیخ محترم سے گزارش کریں گے کہ اپنی باتوں کو آگے بڑھائیں تب تک کے لئے آپ تمام سے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ